مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے سلطان محمود غزنوی اور ایاز کے تین واقعات لکھے ہیں بڑی عجیب کہانیاں لکھی ہیں فرماتے ہیں کہ سلطان محمود ایک نیک بادشاہ تھا اس کے پاس ایک دہاتی نوجوان آ گیا اس کا تعلق دہات سے تھا تعلیم بھی نہیں تھی کچھ ایسی تربیت بھی نہیں تھی مگر بادشاہ کے دربار میں آ کے جب خدمت پہ لگا تو اس نے اتنی اچھی خدمت کرنی شروع کی کہ تھوڑے دنوں میں بادشاہ کی آنکھوں میں بڑا درجہ پا گیا بادشاہ نے اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لیا اب جو پہلے سے مقربین تھے نا وہ بہت جیلس ہوتے تھے ہم بڑے خاندانوں والے اور بڑی اکل سمجھ والے تعلیم والے ہم بادشاہ کے مشیر تھے یہ کل کا نوجوان پتہ نہیں کہاں سے آ گیا دہات سے اٹھ کے کہ بادشاہ کی اس کے اوپر بڑی خاص نظر پڑتی ہے چنانچہ انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہم بادشاہ سے موقع ملنے پہ بات کریں گے انہوں نے بات کی کہ بادشاہ سلامت جو محبت کی نظر اس کی طرف اٹھتی ہے وہ ہمارے اوپر نہیں اٹھتی حسب میں ہم اچھے نسب میں ہم اچھے مال میں ہم اچھے اکل میں ہم اچھے لیکن محبت کی نظر اس کو جو مل گئی وہ ہمیں نہیں مل رہی تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا میں کسی موقع پہ اس کا جواب دوں گا اب بادشاہ نے کیا کہ ایک پھل منگوایا جو بہت کڑوا تھا کئی پھل بہت کڑوے ہوتے ہیں کھائے بھی نہیں جاتے تو انٹینشنلی اس نے ایسا پھل منگوایا جو بہت بٹر ٹیسٹ رکھتا تھا کاشیں بنوائیں اور کاشیں ان سب لوگوں میں تقسیم کر دیں جو اعتراض کرنے والے تھے اور ایاز بھی وہیں بیٹھا تھا تو جس جس کو وہ کاش ملی اس نے موں میں ڈالا تھو تھو بادشاہ سلامت بڑا بہت کڑوا توبہ توبہ بہت کڑوا سب نے اپنے موں سے وہ فل نکال دیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت یہ بہت کڑوا ہے تو بادشاہ نے جب ایاز کو دیکھا تو وہ مزے سے کھا رہا تھا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ ایاز یہ کاش میٹھی ہے جو اتنے مزے سے کھا رہے ہو اس نے کہا بادشاہ سلامت ہے تو کڑوی کھاتے کیوں جا رہے ہو اس نے کہا بادشاہ سلامت میرے دل میں یہ بات آئی کہ جس بادشاہ کے ہاتھوں سے میں زندگی بھر میٹھی چیزیں لے کے کھاتا رہا اگر آج مجھے کڑوی بھی مل گئی تو میں اس کو واپس کیسے کروں عمر بھر میٹھی چیزیں لے کے کھاتا رہا آج کڑوی بھی مل گئی تو واپس کیسے کروں کاش کہ یہ چیز ہمارے اندر آ جاتی کہ جس پروردگار کی نعمتوں سے ساری زندگی ہم انجوائے کرتے رہتے ہیں اگر کبھی کوئی اس کی طرف سے آزمائش کی گھڑی بھی آ جائے تو ہم پھر شکوہ کیوں کرتے ہیں خیر بات آئی گئی ہو گئی اب بادشاہ نے سوچا کہ بھائی یہ لوگ جو بہت اتراز کرنے والے تھے نا ان کے سامنے کوئی اور ایسا ہیلا کرنا چاہیے کہ ذرا ان کو بات سمجھ میں آ جائے